ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کے لیے سب سے بڑی سب سے زبردست حبر آئی ہے اور بشرا بی بی کی بھی ایک بہت بڑی جیت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس وہ کیس جس سے تمام جو امیدیں وبستہ تھیں اس ایمپورٹٹ حکومت کو جس کیس میں یہ عمران خان کو ناہل کروانا چاہتے تھے وہ کیس آج ختم ہو چکا ہے اور عمران خان کے اوپر جو ون فورٹی ون ایف آئی آرز تھیں وہ ایف آئی آرز کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ بھی عمران خان کے حق میں آ چکا ہے یہ فیصلہ آنے کے اوپاد آپ مریم نواز کو غشی کے دورے جو ہیں وہ پڑھتے ہوئے دیکھیں گے اگر آپ نے یہ مناظر لائیو دیکھنے ہیں تو میں ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ کیسے دے سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ بڑی اور اہم ترین ڈیویلیمنٹس شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ عدالت میں عمران خان کو ریلیف کیسے ملاخ ہے اور اب عمران خان کو جو عدالتوں کے چکر لگوانے کا ایک پلان تھا یعنی عمران خان کو تھکا دینے والا جو پلان تھا اور جو عمران خان کے اوپر ناہلی کی ایک تلوار جو لٹکانے کا پلان تھا اب وہ تمام پلان جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دبردوس ہو چکے ہیں ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل ٹو دی پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں ناظرین امپورٹڈ حکومت کے پاس عمران خان کے خلاف جو آخری خطیار تھا جس کو سب سے آہر کے اوپر سب سے لاسٹ کے اوپر استعمال کیا جانا تھا یعنی کہ انہوں نے عمران خان کو مبینہ طور پر قتل کرنے کی کوشش کی وزیر آباد والا واقعہ ہوا اس کے بعد یوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد والا ایک واقعہ ہوا اس کے بعد مبینہ یا بے شما ریپورٹس میں اور عمران خان نے بار بار اس کا ذکر کیا کہ یہ مجھے رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں یعنی عمران خان کو رستے سے ہٹانے کے لیے ان کے پاس بسیکلی تین پلان تھے سب سے پہلا جو پلان تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا عمران خان خود اس کا ذکر کر چکے ہیں دوسرا یہ تھا کہ لیون پلائنگ فیلڈ جس کا ذکر مریم نواز کرتی تھی کہ عمران خان چونکہ جب دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن ہوا تھا اس وقت نواز شریف جیل میں تھا اور اب جو دو ہزار تئیس کا الیکشن ہونا ہے اس میں عمران خان کو جیل میں ہونا چاہیے اور نواز شریف کو پاکستان میں ہونا چاہیے اور وہ نون لیگ کی جو الیکشن کمپین ہیں اس کو لیڈ کریں تو پھر جا کر یہ الیکشن یا جسے کہتے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ ہوگی لیکن اس کے بعد بھی ایک پلان تھا کہ اگر یہ تھوڑا سا مشکل پلان ہے کہ نواز شریف کی سزائیں ماف کروا کے واپس اس کو لانا اور پھر عمران خان کو جیل میں ڈالنا یہ ایک تھوڑا سا مشکل معاملہ ہو سکتا تھا لیکن سب سے آخری جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان کو کسی نہ کسی ایک کیس میں عدالت سے نہ اہل کروا دیا جائے اور اس کے لیے ان کی جو نظریں تھیں ان کا جو فوکس تھا ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ تھا بسکلی توشا خانہ کیس اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے سینکڑوں کی تدات میں عمران خان کے اوپر مقدمات درج کیے بیسک جو پوائنٹ تھا وہ تو توشا خانہ تھا لیکن توشا خانہ میں اگر کسی طریقے سے عمران خان بچ بھی جاتے ہیں تو پھر یہ عمران خان کو کسی دوسرے کیس میں نہ اہل کروائیں گے توشا خانہ کا کیس سٹارٹ میں میڈیا کے اوپر یہ کمپین چلائی گئی پیسہ لگایا گیا میڈیا کو مبجینا طور پر خریدا گیا انکرز کو یہ بولا گیا کہ آپ اس کے اوپر پروگرام کریں یہ بہت سٹرونگ کیس ہے اس میں عمران خان کو جو ہے نہ ہل کروا دیا جائے گا ہر ممکن اور ہر طرح کی کوشش کرنے کے بعد اس لہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا جس نے اس تمام جو کمپین کو بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ فارغ کروا دیا تھا وہ یہ تھا کہ لہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے یہ آرڈرز دیئے تھے کہ توشا خانہ کا جو تمام ریکارڈ ہے وہ پبلک کیا جائے جب وہ پبلک ریکارڈ پبلک ہوا تو پھر کیونکہ عمران خان کے حکومت تو تین ساڑھے تین سال کی تھی لیکن یہ تو پچیس پچیس تیس تیس پینتیس پینتیس چالیس چالیس سالوں تک حکومت کر چکے ہیں تو ان کے جو کرتوت تھے ان کے جو کیے درے تھے وہ جب لوگوں کے سامنے آئے عوام کے سامنے آئے میڈیا کے سامنے آئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی گڑی کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا اور جس طریقے سے اس کے اوپر پروگرام کے اوپر پروگرام پروگرام کے اوپر پروگرام کیے گے اس طریقے سے اس ریپورٹ کے اوپر کسی نے کوئی پروگرام نہیں کیا مریم نواز کی مرسیڈیس بینس کے اوپر کسی نے پروگرام نہیں کیا نواز شریف کیا لے گیا جو بھی معاملات کیے وہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے کیا اور ہم نے آپ کو بتایا کہ اصل میں انہوں نے کس طریقے سے توشہ خانہ کو لوٹا خیب لیکن میڈیا نے وہ رول پلے نہیں کیا جو ان کو ادا کرنا چاہیے تھا لیکن اس کے بعد بھی یہ کیس جو ہے اس میں وہ جان ختم ہو گئی اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بسیکلی ہوا کیا ہے اور یہ کیس جو ہے وہ کیسے ختم ہوا ہے توشہ خانہ کیس عمران خان اور بشرا بی بی کو جاری نیب نوٹسز خلاف قانون جو ہے وہ قرار دیے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی جو کامیابی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ جاری کر دیا سترہ فروری اور سولہ مارچ کے نوٹسز قانون کے مطابق نہیں ہیں مطلب یہ کہ نیب سے انکوائری کروا کے اور اپنا چیر میں نیب لاکر انہوں نے یہ جو سب کچھ جو ہے وہ ایک معاملہ کیا تھا اب وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ کس طریقے سے نیب کے تھو عمران خان کو گرفتار کرنے اور جیل میں ڈالنے جیسے معاملات کا ایک جو پلین تھا اس کو کیسے جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے توشہ خانہ کیس میں نیب تلپی سے متعلق کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی کو جاری نیب نوٹسز کو خلاف قانون قرار دے دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق چیف جسٹس عمر فاروق اور جسٹس بابر ستار نے توشہ خانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی جو اہلیہ ہیں ان کی نیب تلپی کیس کا جو ہے وہ فیصلہ سنایا ہے عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو بیجے گئے جو نوٹسز ہیں ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں فیصلے میں کہا گیا کہ سترہ فروری اور سولہ مارچ کے نوٹسز قانون کے مطابق نہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ قانون کے مطابق نیب تازہ نوٹسز جاری کرنے میں آزاد ہے نیب میں قانون کے مطابق نئے نوٹسز بیجنے پر کوئی پبندی نہیں ہے لیکن جس طریقے سے فالس نوٹسز انہوں نے بیجے اس کو عدالت پر غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کے لیے میرے خیال میں یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے اور یہ آئندہ جو ہے ایک پلین تھا کہ الیکشنز میں عمران خان کو نوے دن میں جیل میں یا نیب کی کوسٹڈی میں ڈال دیا جائے گا اور تب تک جو ہے وہ حکومت الیکشنز کروالے گی وہ جو پلین ہے ان کا وہ تقریبا ختم ہو چکا ہے اور عمران خان جو ہے ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو نیب تلبی کے دونوں درہاسیں تھیں ان کو بھی نپٹاتے ہوئے تلبی کے نوٹسز جو ہیں ان کو غیر قانونی قرار دیا ہے ڈسٹرنگ کینڈ سیشن کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں ہی عمران خان پر فرد جمع آئد کرنے کے لیے عمران خان کو دس مئی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا تھا ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے عمران خان کی درہاس دو ہے اس کو خارج کیا ہے اور سیشن عدالت نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی دونوں جو اپلیکیشنز ہیں ان پر محفوظ جو فیصلہ خیب وہ سنایا تھا اور اس دوران یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اور پاکستان تحریکی انصاف کی عمران خان کی جیت ہے آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ بوکس میں جا کر اور ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اللہ حافظ